محمد ایوب صابر نے کہا ہے کہ حلقہ کی عوام کے مسائل حل کرنے کے یہ دن رات کوشہ ہیں یونی کاؤنسل بھوگریے کے تمام دیہاد مطلے ناغرہ بھلر رچھاڑا منڈ اور پنجگرائی میں سوئی گینس کی فراہم کریں گے پاکستان مسلمی گنون ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے نئی شامل ہونے والی یونی کاؤنسل میں ترقیات کاموں کے جات بچھا دیں گے گینس کی فراہمی ہماری اولی انترجی ہے تاکہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اس حولت سے مستفید ہو سکیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے موزہ رچھاڑا میں جلسس خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ تمام موزہات کا مکمل جائزہ لے کر ترقیاتی کام کروائے جائیں گے ہمارا مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ علی فراہم کرنا ہے دوزر اٹھارہ میں ملک بلاندیوں کی طرف کام زند تھا لیکن بعد قسمتی سے مسلک نون کو دوزر اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں ہرا کر پیچھے گھر دیا گیا اور عمران نیازی کی حکومت بن کے لے گئے عمران نیازی کی حکومت نے پونے چار سالوں میں کوئی بھی کام نہ ہونے دیئے اور ملک آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے چلا گیا پاکستان آج ملک جن مشکلات سے دوچار ہے وہ صرف اور صرف عمران نیازی کی حکومت کے ناقص پالیسوں کے ویسے ہے سابق ایمپی چودری تارک سوانی چودری جمیل شب نے کہا کہ عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لئے مکمل جدو جہت کر رہے ہیں انشاءاللہ علکہ کی عوام کی مسائل کا ازالہ ہو کر رہے گا اس موقع پر سابق چیرمن یوسیف وگریرانہ محمد یونس سابق وائز چیرمن حاجی محمد رفیق سیڑ و دیگر نے بھی خطاب کیا